آج ناظرین میں جو آپ کو آپ کا پرابلم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ نائنٹی فائیو پرسن جو جنٹس ہیں ان کا ہے چاہے وہ بوڑے ہیں جوان ہیں بچے ہیں سبی کا کیونکہ مردانہ کا مزوری ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو اپنی انٹرنلی جو پرابلم چھپانے کی وجہ سے وہ نہ کسی ڈاکٹر کو بتاتے ہیں نہ کسی حکیم کو بتاتے ہیں نہ گھر میں کسی کو بتا سکتے ہیں وہ شرمندگی فیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے کو لے کر ذہنی عذیت کا شکار رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر باتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہر مسئلے کا حل ہے ہر بیماری کا حل ہے اگر آپ ٹھیک طریقے سے کرے تو ناظرین ہیں آج جو میں آپ کو بیماری یہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ کو میڈیکیشن بتاؤں گی وہ بعد میں لے کے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جس چیز کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سفرے جل اب سفرے جل کی جو خاصیت ہے وہ آپ کو بتاتے تو سفرے جل ایک ایسا پھل ہے جو کہ موسلی سپین لبنان اور آرکھ کنٹریز میں پھایا جاتا ہے یہ نہائی کی لذیذ قسم کا پھل ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے مطلب جو لاغر ہیں جو کمزور ہیں جو جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں تو سفرے جل پھل کھانے کی وجہ سے ان کی مردانگی میں بھی مطلب کافی حد تک خاطر کا فائدہ ہوتا ہے ان کے جسم کی شیپ بھی خوبصورت ہو جاتی ہے وہ گھلوکنگ بھی نظر آنے لگتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سفرے جل اگر آپ روٹین سے کھائیں تو زیادہ چیزوں کا استعمال بھی مطلب زیادہ استعمال بھی ایک چیز کا نقصان دے ہوتا ہے اس کا ایک روٹین سے استعمال کیا جاتا سکتا ہے اس کو ہفتے میں آپ تین دن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سفرے جل جو ہے وہ آپ کے دل کو تقویت بخشتا ہے مضبوط بناتا ہے آپ کا جو آپ کی سانسیں ہیں اس کو پوشبودار کرتا ہے آپ کے جسم کے جو انا کمزوری ہے وہ دھوڑ کرتا ہے تو اس دوائی میں سفرے جل ایڈ کیا گیا اس لیے اس کا نام رکھ دیا ہے سفرے جل شادی کورس سفرے جل شادی کورسوں لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اپنی ٹائمنگ کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے پینس کی عزوے خاص کی مٹائی لمبائی اور لاغری کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شادی شدہ حضرات ہیں یہ سفرے جل شادی کورس صرف ان کے لیے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے نہیں ہیں ہاں بہت سارے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگوں نے مضبوط چھوٹی عمر میں ہی اپنے آپ کو مشت ذنی میں ڈال لیا اور جس کی وجہ سے آج ہم ابھی اٹھارہ سال عمر ہے اور ہماری جو پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ہماری مردانہ کمزوری دور ہو رہی ہے لاغری نہیں دور ہو رہی تو کیا کریں تو ان لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ سفرے جل شادی کورس وہ ہرگز استعمال نہ کریں ان کے لیے دوسرے شادی کورس ہیں جو میں آپ کو ابھی بعد میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن شادی کورس جو سفرے جل ہے یہ صرف شادی شدہ حضرات کے لیے ہے وہ اس کو یوز گریج کے اوپر تمام طریقہ لکھا ہوگا اس کو کیسے یوز کرنا ہے لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ عزوے تناسل کی لاغری مردانہ کمزوری اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آپ اپنی متناسب غزہ کا بھی استعمال کریں کیونکہ متناسب غزہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اگر آپ یہ شادی کورس استعمال کرتے جائیں گے تو کتنی دیر استعمال کر لیں گے کموں بیش بھی اس کا استعمال کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی متناسب غزہ رکھیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی یہ جو پرابلم ہے ہمیشہ کیلئے خاتم ہو جائے گی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف میڈیکیشن لیتے ہیں غزہ پر توجہ نہیں دیتے یا غزہ پر دیتے ہیں تو میڈیکیشن پر توجہ نہیں دیتے کچھ لوگ ہیں ان کو میں نے تلہ بتایا تھا کہ آپ شادی کورس کے ساتھ تلہ استعمال کریں تلہ لیپ کریں پٹیاں کریں تو کچھ لوگوں نے میسیج کیا اگر ہم پٹیاں کرتے ہیں تو ہمارے دانیں نکل آتے ہیں خارش سٹارٹ ہو جاتی ہیں سکین الرجی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لئے کیا کریں تو ان کو میں بتا دوں کہ اس تلہ کو صرف لیپ کر لیں آپ پٹی نہ کریں کیونکہ پٹی کرنے سے موصلی لوگوں کی ہیٹ کی وجہ سے دانیں نکل آتے ہیں پانو گالے پیپ برے دانیں نکل آتے ہیں کئیوں کی سکین جو ریشس کر جاتی ہے الرجی ہو جاتی ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پٹی نہ کریں صرف تلہ لگا لیں تلہ لگانے سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کے اثرات ہوں گے وہ ان کی دبیوی نسوں کو کھولنے کے لئے کام آئیں گے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو سکین الرجی ہے جن کو پیمپل نکل آتے ہیں جن کو خارش ہوتی ہے یہ صرف ان کے لئے اگر کسی کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ تلہ لگانے کے بعد اس کے اوپر پٹی لگٹیں کیونکہ اس سے ان کو جلدی فائدہ ہوگا اور ساتھ اس ساتھ سفر جل شادی کورس استعمال کریں اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کو سفر جل کی جگہ کستوری کستوری گوڑ شادی کورس استعمال کرنا ہے یا پھر وہ یہ سونا شادی کورس استعمال کر سکتے ہیں اجوہ شادی کورس استعمال کر سکتے ہیں یہ لائٹ سے ہیں تاکہ ان سے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی ہیلتھ پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہر دوسرے بندے کو یہ مسئلہ ہے لیکن وہ کسی کو کسی کے سامنے اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ کئی لوگوں کو ڈیفائن کرنا نہیں آتا کہ ہمیں کیا پرابلم ہے ایکچول میں انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کیا پرابلم ہے اب وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اگر چلے جاتے تو وہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو کیا پرابلم ہے کیونکہ موسکلی لوگ اس بیماری کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کبھی نہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے یا اگر ان کیس کچھ لوگوں کو احتلام ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کترے آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ ڈسچارج ہو رہے ہیں ہم لوگ اس کی پرابلم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں ڈسچارجنگ کا پرابلم رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی مالش کریں اس وے خاص کی مالش کریں لیکن کچھ لوگوں نے کہا جی اس وے خاص کی مالش کرنے سے ہم ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اگر ایسا کوئی پرابلم ہے تو اس کی مالش نہ کریں آپ اس کو آئل لگا کے چھوڑ دیں یہ بھی بہترین ہے تاکہ آئل لگانے سے آپ کی جو دبیوی نسے ہیں وہ بھی کھل جاتی ہیں تو امید ہے آپ کو میرا یہ پرابلم اچھا لگا ہوگا ہمارے اس پرابلم کو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر انسان کو اپنی پرابلم سے ریلیٹید جلدی ویڈیو مل سکیں thank you so much اللہ حافظ